اور اب کچھ بات سیاسی بیان بازی کی اسٹیبلشمنٹ الیکشن کو شفاف سمجھتی ہے تو ان کا نو مائی کا بیانیاں دفن ہو گیا لگتا ہے اب فیصلہ ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے سہبرہ جی یو آئی فے مولانا فضل ایمان کی گھن گراج انتخابی نتائج مسترد کرتے ہوئے حکومت کا حصہ بننے سے انکار کر دیا بولے آپوزیشن میں بیٹھیں گے تحریک چلائیں گے انہوں نے نواز شریف کو بھی آپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت دی واضح کر دیا نون لی کو پیپلز پارٹی کے تابع دار نہیں پی ٹی آئی سے جسمانی نہیں صرف دماغوں کا جھگڑا ہے خدا کرے جلد ٹھیک ہو جائے مرکزی مجلس عاملہ نے انتخابی نتائج کو مجموعی طور پر مسترد کر دیا انتخابی دھاندری نے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات دھاندری کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یہ غمال رہا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن صفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا نو مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دستپردار ہو جائے ہمارے سرحال کو پہ سیاست کریں گے تو جواب سیاست کریں گے ہم پارلمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جائیں گے اپنی حیثیت میں جائیں گے مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں گئے خصیب شاورت کے بعد ملک میں اپنے عظیم تر مقاصد کے لیے تحریک چلائیں گے لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں کوئی سمجھتا ہے کہ داندی ہوئی ہے تو جس طرح پہلے ساتھ آئے تھے آ جائیں کوئی سمجھتا ہے نہیں ہوئی بیٹھے رہیں آیاتی کریں ہم کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگر کسی کے تابدار نہیں ہیں انہوں نے کوئی بات ہماری نہیں سنی تو آج ہم بھی ان کی کوئی بات سنے بیٹھے آئی کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں ہمیں ان کے جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ان کی دماغوں سے ذرا جھگڑا ہے وہ ٹھیک ہو جائے